ابھی ایک اہم قبر سے اگاہ کرنا باقی ہے پی ٹائی امیدوار این ایک سو اکتیس ہمائی اکتر خان کا چنگی عمر صدو پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا انہوں نے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ان کی جانب سے اور پولنگ ایجنٹس کو متحرک رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہے ان کی جانب سے اس حوالے سے مزید افصالہ جانے کے آقب تنویر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں آقب تنویر آگاہ کیجئے گا اس دورے کے حوالے سے جی بلکل پی ٹائی امیدوار این ایک سو اکتیس ہمائی اکتر خان کی جانب سے چنگی عمر صدو کا دورہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو مقامی رہنم ہیں پاکسان طریقہ انتظام کے وہ بھی موجود تھے انہوں نے پولنگ سٹیشن کا ایک تو دورہ کیا اور اس کے ساتھ تھا جو باہر ان کی جو بیٹھے ہوئے لوگ ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور پولنگ ایجنٹس کو متحرک رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں پولنگ کے حوالے سے کیونکہ ووٹر ابھی کچھ ہی دیر میں نکلے گا باہر تو ان کے اوپر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ تمام طرح انتظامات ہیں وہ بہتر ہیں اور پاک آرمی کی جو نگرانی میں پولنگ ہونے جاری ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اس میں داندری جو ہے اس کا اثر کافی حد تک کم ہو جگہ اور ہم نظر رکھیں گے کہ کسی قسم کی کوئی داندری کسی بھی پولنگ سٹیشن سے نہ ہو سکے اچھا آقیب ان کے ہمراہ کون کون موجود تھا جی ان کے ہمراہ جو پاک سان تحریک انصاف کے رینما فرد عباس ہے جس اور ان کے ساتھ ساتھ ہے سفیر سلہری جو ان کے مقامی رینما ہے پاک سان تحریک انصاف کے یہ بھی موجود تھے جو کہ آگے امیدوار بھی ہیں کانسلر کے اور چیئرمنز کے جو ٹکٹ دیے جائیں گے نیا بلدیاتی الیکشن آئے گا اس میں تو وہ بھی اس کے ساتھ سے انہوں نے بھی تمام پر بریفنگ سے ہمائی اکثر خان کو آگاہ کیا باقی ان کے جو پرسنل سٹاف تھا وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور دورے کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں تو ابھی تک ان کی یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ وہ کس جگہ پہ اپنا ووڈ کارٹ کریں گے اس چیز کو انہوں نے بھی تک سے ڈسکلوز ہی نہیں کیا ہمائی اکثر نے بیزٹ کیا ہے اس وقت اور بہت شکریہ آقیب تنویر آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے